اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں اور ہم تاریخ میں دیکھیں تو مسلمانوں کی جو مراس ہے اور مسلمانوں کی جو نشات ہے جو ان کا عروج ہے وہ کتاب ہی ہے اور کتاب اور کتب کھانا ایسی ہیں جیسے انسان کے لیے سانس اس کے لیے پانی اس کے لیے خلاہ جو بنیادی ضروریات ہے تو یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے اور کتاب کا جو پہلا کنسپٹ ہے پہلا پیپر ہے پہلی پبلیکیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نام دیکھتے ہیں